اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسر لعمری وحلال اقدتم ملسانی یفقہ قولی آج ہم ڈائیٹ اور ہیلت منجمنٹ پر بات کریں گے اور یہ ڈائیٹ اور ہیلت منجمنٹ کیوں ضروری ہے کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سٹریس کو کنٹرول کریں اپنی سلیپ کو منج کریں اپنے ریلیشنشپ منج کریں اور اپنے انگر کو منج کریں تو پھر ہمیں لازمی اپنی فیزیولوجیکل کنڈیشن کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ ہم بہتر طریقے سے باقی چیزوں کو منج کر سکیں اچھا یہ ہیلت کو اور ڈائیٹ کی فکر ہم کیوں کر رہے ہیں جی بالکل تاکہ جو ہمارے ہیلت ریشوز ہیں ان کو ہمیں ڈریس کر سکیں تاکہ ہم اپنے باقیان ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے ادا کر سکیں ہم کانفیڈنٹ رہ سکیں اور سب سے بڑی نعمت ہی صحت ہے اور ہمارے مائن جو ہے وہ فریش رہے اور ہم اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں صحت باقی بہت بڑی نعمت ہے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ صحت اچھی کیسے ہوگی دیکھئے جب سوچ اچھی ہوگی تو صحت اچھی ہوگی آپ کے سامنے سکرین آ رہی ہے think thin and stay thin اسی طرح دیکھیں سوچ کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اگر ہم اپنے ہم سے سوال کریں کہ ہم وزن کیوں کم کرنا چاہتے ہیں یا ہم کیوں سمارٹ لگنا چاہتے ہیں تو جتنی ہماری ہیلڈی سوچ ہوگی اتنا ہماری ہیلڈی ایٹنگ ہیپٹس ہوں گی فیزیکلی ہمارے اندر سٹرینٹ آئے گی اور اگر خاص طور پر یہ ہماری سمارٹ ہونے کی کوشش یا وزن کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہمارے اپنی شوہر کے لیے ہے تو پھر یہ تو بالکل عبادت بن جائے گا تو اس کا ڈائریکٹ تعلق صحت کا ہماری سوچنے سے ہے کیونکہ جتنا ہمارا 2% باڈی ویٹ ہمارا برین ہوتا ہے اور یہ 20% آف آر انرجی برین لے لیتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ ہمارے برین پر پڑتا ہے اسی لیے خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نومیگا 3 اور 6 فیٹی آسیڈز لیے جائیں ڈائٹ میں جو ہمارے برین کے لیے بہت ضروری ہیں فولک آسیڈ لیا جائے ٹریس امانٹ میں آئرن زنک اور منورلز لیا جائے میں انشاءاللہ اس چیز کو آپ کے لیے بہت آسان کر کے لے کے چلوں گے انشاءاللہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں تمام در رسپانسبلیٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے ہمیں ہیلڈی ہونا ہے اور اس ہیلڈی ہونے کے لیے ہمیں اپنے سوچ کو ہیلڈی کرنا ہے ہم all or and nothing thinking پر بھی نہیں آسکتے ہم اپنے وزن کے بارے میں بلکل نہ سوچیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور ہم مستقل اپنے وزن کے بارے میں ہی سوچتے رہیں تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ negative future telling ہمارے اندر نہ ہو بلکہ ہم positive reinforcement کریں اپنے لیے high standards set نہ کریں جو ہم achieve نہ کر سکتے ہوں بلکہ ہم achievable targets set کریں اپنی سوچ کو positive رکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہم وزن بھی control کر لیں گے اور ہماری سوچ بھی جو ہے وہ healthy ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اچھا next ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنی emotional eating کو control کرنا ہے اور eliminate کرنا ہے جو ہماری cravings ہوتی ہیں ان کو کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے culture کے لحاظ سے ہمیں تھوڑا سا اس problem کو face کرنا پڑتا ہے کہ کام زیادہ ہو تو بھی ہم کھاتے ہیں اور کام کم ہو نہ ہو تو بھی ہم کھاتے ہیں ہم خوش ہوں تو بھی ہم کھاتے ہیں اور ہم depress ہوں تو بھی جو ہے وہ ہمارا رجحان کھانے کی طرف ہو جاتا ہے دن میں تین اور چار دفعہ کھانا ہماری عادت ہے اور اس emotional eating سے بچنے کے کچھ میں آپ کو طریقے انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو healthy activities میں involved رکھنا ہے سب سے پہلے اپنی emotional eating کی وجہ تلاش کریں کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں ایسا تو نہیں کہ کہیں میں نے جو ہے وہ high glusimic index والے carbohydrates کھائے ہیں تھوڑی دیر پہلے تو اچانک سے میری sugar boost ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ jump down ہو گئی ایسا ہونے کی وجہ سے بھی انسان emotional eating کر رہا ہوتا ہے اسی طرح جب ہم high cost high reward activities میں involved ہوتے ہیں تو پھر ہماری صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور ہم اندر سے بھی جو ہے وہ اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں اچھا کچھ وجہ یہ ہوتی ہے emotional eating کی کہ ہم نے اپنے دن میں plan ہی نہیں کیا ہوتا کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور ہمارے ڈائیٹ میں کون سے important nutrients ہیں جو شامل ہونے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہم abrupt کھا رہے ہوتے ہیں unplanned کھا رہے ہوتے ہیں اچھا کریں کیا جب urge پیدا ہو کہ craving کرنی ہے تو اپنے آپ کو کسی اور activity میں involve کریں کسی friend کو phone کر لیں کوئی odds and draft کا shock ہے تو اس میں لگ جائیں اور اپنے آپ کو busy کر لیں regardless of food یعنی کھانے میں اپنے آپ کو busy نہ کریں بلکہ food کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنے آپ کو busy کر لیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے moods کا جو ہے وہ بڑا impact ہوتا ہے ہمارے کھانے پر ہمارے emotional stability لے کر آتا ہے یہ کھانا ہمارے اندر اور emotional quotient جن کا زیادہ ہوتا ہے EQ جیسے کہتے ہیں وہ بڑی کامیاب زندگی گزارتے ہیں تو action before reaction ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے اور یہ آپ جب ہی کر سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہوں اپنے mood triggers کو پہچانتے ہوں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں صرف کھانا کھانے سے مسائل حل نہیں ہوتے tip یہ ہے کہ آپ کو کھانے کو as a aid as a medicine use نہیں کرنا آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو healthy surf کرنا ہے اور کبھی بھی آپ کسی emotional turmoil سے گزر رہے ہوں تو اس میں specially جو ہے وہ اپنی ڈائیٹ کو focus کر کے healthy بنائیں تاکہ جو ہے وہ آپ اپنے mood کو handle کرنے کی خود جو ہے وہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں تو اگر آپ اکیلے ہوں یا آپ اداس ہوں یا آپ bored ہو رہے ہوں یا آپ stressed ہوں یا بہت جیدہ خوش ہوں تو کھانے کی طرف رو جان کرنے کے بجائے جو ہے وہ آپ نے healthy activities میں involve ہونے اچھا کھانا تو بہر بہر آل ہم نہیں کھانا ہے تو ہم کیا کھائیں ہم ایسا کیا کریں کہ ہم ہمارا جو ہے وہ food plate balanced ہو جائے اور یہ food plate ہمارا balance کرنے کے لیے ہمیں grains چاہیے vegetables چاہیے اور ہمیں fruits چاہیے پروٹین کی انٹیک اچھی ہونی چاہیے dairy product بھی شامل ہونا چاہیے healthy oils بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہیں اور sugars کی بھی ایک مناسب مقدار ہماری ڈائیٹ میں اگر ہوگی تو ہم انشاءاللہ اپنا day بہت اچھا سا گزار سکیں گے اصل میں ڈائیٹ کا جو ہے وہ پر جب ہم بیلنس کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے زیادہ تر جو مسائل فیزیولوجیکل کنڈیشن کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ورائیٹی آف فوڈز نہیں کھاتے ہم ہمیں اگر ورائیٹی آف فوڈز کھانا ہے تو ہمیں ہر چیز کو بیلنس لے چلنا ہے اچھا تھوڑے سا جو ہے اس بیلنس میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو رواج پا رہا ہے کیٹو ڈائیٹ ہیں یا فیٹ ڈائیٹ ہیں یا ایسی ڈائیٹ ہیں جو کریش ڈائیٹ کہلاتی ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی انگریڈینٹ کوئی نہ کاربو ہائیڈریٹ جو ہے وہ ہمارے باڈی میں مین سورس ہے انرجی کا اور یہ ہمارے کاربو ہائیڈریٹ جو ہم کھاتے ہیں وہ ہماری باڈی میں ڈائیجسٹ ہو کر گلوکوز کی فارم میں بلڈ میں جاتا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ ہمارے جو ذہن کے فرنٹل لوبز ہوتے ہیں وہ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں ان کے لیے یعنی اگر ذہا سبھی گلوکوز میں ڈراپ ہوگا تو میرے جو فرنٹل لوبز ہیں برین کے وہ ان کی ایکٹیویٹی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ متاثر ہونے لگے گی اور دیٹ ریلی کین چینج ان منٹل فنکشن اف آر باڈی تو اور منٹل فنکشن چینج ہونا جو ہے وہ پرائمری سگنل ہے بنیادی بات ہے جس سے آپ کو بتا چلے کہ آپ نیوٹرین ڈیفیشنسی کی طرف جا رہے ہیں تو سپیسیفک ٹائپ از کاربو ہائیڈریٹس کی ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے میں لفظ ذکر کہتا ہائے گلائیسیمک انڈیکس کاربو ہائیڈریٹس اگر یہ آپ کو مشکل لگے یہ ہمیں نہیں کھانا کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے شگر لیول اگدم سے رائز ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ لیٹ ڈاؤن کر دیتا ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کاربو ہائیڈریٹس ہماری باڈی کے لیے کتنے امپورٹنس رکھتے ہیں ہم ان کو آوٹ رائٹ اپنے لیے جو ہے وہ سٹور کرنا ہے اگر میں سمپل بات کروں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں کہ آپ اپنے لیگیوم کھانے ہیں اوٹ کھانے ہیں گرین کھانے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہم جب لیتے ہیں یہ لوگ لائیسیمیٹ انڈیکس کاربو ہائیڈریٹ کہلاتے ہیں تو یہ ہمارے گرٹس کی ہیلتھ کو بڑا مینٹین رکھتے ہیں اور ہمارے گرٹس کی ہیلتھ ہماری اوورال باڈی فنکشننگ کے لیے بڑی امپورٹنس رکھتی ہے تو تھوڑا سا سیکوینس کا بھی خیال رکھ لیں کہ جب دیجیشن کا پروسس شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے پانی ہونا چاہیے پھر پھل ہونا چاہیے پھر سبزی ہونی چاہیے پھر روٹی اور پھر گوش وغیرہ ہو تو اور ہم اگر اپنی سیکوینس کو دیکھیں تو ہم کھانے کے سب سے آخر میں پھل کھاتے ہیں اور اس کے سب سے آخر میں ہم پانی پی لیتے ہیں تو اس سے ہماری ہنڈرنس آجاتی ہے اور ہماری باڈی پروپرلی ورک نہیں کر پانی 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 پھر سیلڈ بول لیا اور اس کے بعد اب جتنی بھوک ہے اس میں آپ اپنا روٹی اور گوش کو شامل کر لیجیے تو اس طرح جو ہے وہ بیلنس فوڈ پلیٹ آپ کی بن جائے گی اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایٹنگ حیبٹس کو شیڈیول کر لیں ہم نے کیا کرنا ہے پہلے بی اس فر بریکفست ایس سناک لنچ س س س س د دن تو ہم نے اپنے آپ کو شیڈیول کرنا ہے ہم نے ہلڈی سناک لینا ہے بریکفست لینا ہے پھر ہم نے سناک لینا ہے سے ٹین پی ایم تک اور ہم نے پھر اس کے بعد لنچ لیا ون پی ایم تک اور اس کے بعد ہم نے سناک لیا تھری فور پی ایم تک اور اسی طرح پھر ہم دینر جو ہے وہ کوشش کر کے چھے سے سات بجے تک میں اپنا دینر کر لیں تاکہ جو ہے وہ ہماری باڈی کو امپورٹنٹ فنکشنز کرنے کے لیے سونے سے پہلے کم از کم دو گھنٹے کا گیپ مل جائے اچھا ڈینر اور سناک کو آپ آگے پیچھے بھی کر سکتی ہیں یعنی بی ایس ایل ایس ڈی بھی آپ سیکونس رکھ سکتی ہیں بی ایس ایل ڈی ایس بھی آپ سیکونس رکھ سکتی ہیں کہ آپ رات کو آخر میں سناک لینے اچھا یہاں سناک کو بالکل کلیریفائی کر لیتے ہیں کہ سناک سے میرے مراد ہرگز بھی وہ میونیز والا سانوچ نہیں ہے یا وہ وائٹ بریڈ نہیں ہے یا چپس نہیں ہے چپس کو رپلیس کر دیجئے بوائیڈ کورن سے اور بوائیڈ چک پیس سے بنیوے چنے کھا سکتی ہیں آپ سناک میں تھوڑے سے بادام لے سکتی ہیں خجور کھا سکتی ہیں ملٹی گرین پینکیکس بنا کے کھا سکتی ہیں مگر اس میں آپ نے جو ہے وہ ہیلڈی جو ہے وہ اپنا وہ رکھنا ہے اپشن اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بالکل اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ آپ نے نیکسٹ جو ہے وہ کیا میل لینا ہے اور اس کی آپ نے کیا تیاری کرنی ہے اچھا جب لوگ انپلینٹ چلتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بریکفنس بھی لے لیتے ہیں اور بہت زیادہ میلز بھی جو ہے وہ ان کے ہیوی ہو جاتے ہیں پھر ان کے سناکز بھی بہت اویلی اور گریسی ہو جاتے ہیں کیونکہ سموساس جو ہے وہ ہماریاں ایوری ٹائم اینی ٹائم ایوری ویئر اویلیبل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہم نہیں مینٹین کر پاتے اپنی بیلنس ڈائیٹ تو جب ہم کسی چیز کو ریکارڈ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں ہم کھاتے کتنا ہیں تو کونٹیٹی بھی ریکارڈ کرنی ہے اور آئیٹمز بھی ریکارڈ کرنے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ چیک ان بیلنس رکھ سکیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور کیا جو ہے وہ آپ کھانا چاہتے ہیں اسی کیلئے آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی ایڈوانس میں کہ آپ نے کتنا کھانا ہے جب آپ پارٹی میں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنی ڈائیٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے یا آپ پارٹی میں جا رہے ہیں تو آپ کے لفڈ بانس کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ہیلڈی آپشنز کو زیادہ پریفر کرتی ہیں تو وہ آپ کو ہیلڈی آپشنز ہی جو ہے وہ آفر کریں اسی طرح جب ہم کسی ریسٹورانٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہماری اپنی چوئیس ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر ہیلڈی آرڈر کریں یا ہم جو ہے وہ وہاں پر جنگ فوڈ کھا لیں تو کوشش ہم نے اپنے طور پر پوری کرنی ہے کہ ہم ان سارے چیزوں کو جو ہے وہ پلان کرتے ہوئے چلیں اچھے دیکھیں آپ کے سامنے ٹاپ سورسز آف کیلوریز آ رہے ہیں ان کیلوریز میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو وہ ہے ٹاپ لسٹڈ وہ آپ کا وائٹ گرین کا یعنی سفید آٹے کا بنا ہوا کوئی بھی ڈیزرٹ ہے شگر کے ساتھ جو سب سے زیادہ ہائی ان کیلوریز ہوتے ہیں پھر آپ کی ییسٹ والی بریڈز جو ہے وہ ہائی ان کیلوریز ہوتی ہیں پھر آپ کا فرائیڈ آئٹم سارے اور پھر آپ کے فیزی ڈرنکس پھر اس کے بعد آپ کے یہ چیز والے سارے جن کو آپ عام طور پر اٹیلین فوڈ کہتے ہیں کہ آپ نے پاستا ڈالیا وائٹ آٹے کا اور آپ نے اس میں چیز ڈالی یہ سب کچھ جنگ فوڈ ہے اور پلان اسی لیے کرنا ہے ہمیں اپنا فوڈ تاکہ ہم اپنی چوائسز کو بہتر بنا سکیں اب ہم نے چوائسز کیا کرنی ہے دیکھیں ہیلڈی چوائسز میں اگر آپ اپنی پلیٹ کو جو ہے وہ امیجن کر لیں تو اس میں آپ نے 50% جو ہے وہ اپنے گرینز رکھنے ہیں 35% آپ کی دال سبزی اور یہ آگئے اور صرف 15% جو ہے وہ آپ نے اس کے لیے چٹنی اور اچار وغیرہ کے لیے کر لیے تو اگر آپ این ایکٹیو وومن ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 1800 سے 2000 کالوریز جو ہے وہ آپ کو دن میں چاہیے ہیں جو آپ بہت آرام سے تھوڑا سا فوڈ لے کر جو ہے وہ آپ فلفل کر سکتی ہیں میل پلان بیلنس کرنے کے لیے سکس سینسز آف ٹیسٹ کو جو ہے وہ آپ ضرور ٹچ کریں یعنی آپ کے سارے ٹیسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں میل پلان اپنا بیلنس بنانے کے لیے آپ کلر کی ورائٹی اگر ایٹ کر لیں نا کہ تھوڑا سا آپ نے گرین لیا تھوڑا سا آپ نے ریڈ لیا تھوڑا سا آپ نے وائٹ لیا تھوڑا سا آپ نے یلو چیزیں شامل کر لیں تو اس سے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی پلیٹ بھی بیلنس ہو جائے گی اور آپ کا ڈے بھی بہت بیلنس سا گزرے گا تو میل پلان is بیلنس if it is serving your six days اور کانشیسلی جو ہے وہ آپ فوڈ میں ورائٹی جو ہے وہ چوز کریں اور لاسلی جو ہے وہ اگر آپ ایک عادت بنا لیں کہ آپ نے گر جو ہے وہ تھوڑا سا چوسنا ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ کے سارے six senses پول ہو جائیں گے اور آپ کو اگدم سے craving نہیں ہوگی کہ اب میں نے تو کوئی میٹھا کھانا ہی کھانا ہے اور ڈیزرٹ کے لیے جو ہے وہ آپ اتنی زیادہ craving میں نہیں آئیں گی اچھا بہت ایک دفعہ اپنے آپ کو serve کیا کریں اور بار بار پلیٹ کو refl نہ کیا کریں اور کوشش یہ کیا کریں کہ آپ نے جو کچھ لیا ہے آپ نے جو کچھ لیا ہے اپنی پلیٹ میں اس کو آپ آرام آرام سے چبا چبا کر کھائیں آہستہ آہستہ کھائیں تاکہ جو ہے وہ اس میں balance آسکے آپ نے جو چیز healthy ہے وہ آپ نے زیادہ لینی ہے جس طرح healthy oils fruits and vegetables اپنی ڈائٹ میں اپنے شامل رکھنے ہیں low fat dairy products بھی اپنے اپنی ڈائٹ میں شامل کرنے ہیں کیونکہ women کو جو ہے وہ زیادہ تر پھر calcium deficiency ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس طرح شروع سے ہی اپنی ڈائٹ میں جو ہے وہ آپ دیری products شامل رکھیں اس طرح whole grain breads کو اپنی ڈائٹ میں شامل رکھیں تو آپ کی gut health کے لیے ضروری ہے جو added salts اور sugars ہیں refined sugar refined atta کہہ لیجئے یا refined processed food کہہ لیجئے یہ آپ نے بالکل zero کے لیول پر کھانا ہے میں اس لیے نہیں کہوں گے کہ بالکل نہیں کھانا کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ outright منہ نہیں ہے ہمارے دین میں اگر آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں refined grain میں سے یا added sugar میں سے تو وہ چلے گا وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن اگر آپ habitual ہو جائیں اس کے اور آپ جو ہے وہ اس کی over eating کرنے لگیں تو پھر وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ نقصاندے ہو سکتی ہیں اسی طرح آپ added salts بھی جو ہے وہ اپنے اس میں اچھا اب ایک picture آپ کے سامنے آ رہی ہے جس میں آپ کو اپنا portion control کا ایک اندازہ دینے کے لیے جو ہے وہ guideline دی ہوئی ہے یہ cd کے size کی آپ نے bulb کا size ہے یہ ایک play cards کا size ہے dices کا size ہے یہ سب آپ کے سامنے انشاءاللہ میں لیتے چلوں گی کوئی بھی natural carbohydrates ہیں وہ آپ نے pc کا جو mouse ہوتا ہے اس کے جتنا لینا ہے آپ نے whole grain pasta لینا ہے یا وہ آپ نے tennis ball کے size کا لینا ہے اگر آپ نے cheese جو ہے وہ consume کرنی ہے تو بس dice جتنا ذہن میں ہوتا ہے اتنی چیز آپ لے سکتی ہیں اسی طرح کوئی proteins آپ نے لینی ہے lean meat کھانا ہے کوئی steak یا کوئی boٹی تو بس آپ playing cards کے جتنا بس تھوڑا سا آپ meat لے سکتے ہیں یہ آپ کو میں سارا جو ہے وہ اس لیے variety کر کے بتا لیے تاکہ آپ جو ہے وہ eyeball کر لیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اپنی آنکھوں میں کہ اچھا یہ desert ہے تو بس میں نے pink pong ball کے size کا desert کھانا ہے تو اور rice اور grain جو ہے وہ آپ نے اپنی plate میں ایک bulb کے size کے لینے ہیں تو that makes three fourth half سے three fourth cup of cooked rice نا تو پھر ہم یہ سوچ لیں کہ پھر ہم جو بریانی کھاتے ہیں پھر کھائے چلے جاتے ہیں اس میں پھر ہمارا کتنا نقصان ہو جاتا ہے نا oils اگر ہم نے لینے ہے تو ایک یہ flat سی goat ہوتی ہے ڈائس ہوتی ہے اس کے جتنے اپنے oils لینے ہیں اچھا جب ہم اپنی ڈائیٹ کا خیال کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر جو چیز ہم نے نہیں کھانی اس کو ہم نے explain کر دیا کہ ہم نے refined carbohydrates refined sugar اور processed food نہیں کھانا یہ جو instant foods آتے ہیں جس میں instant noodles ہو گئے instant pasta ہو گیا instant fat burning foods میں ہمارے brown rice بھی آتے ہیں اور whole wheat bread بھی آتی ہیں اسی طرح fruits میں اگر ہم bananas, pineapple, apples, oranges اور strawberries کا خیال رکھیں تو وہ بھی ہمارے لئے fat burn کرنے میں helpful ہوتے ہیں تو fat basically آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ if you want to burn your fat of the body تو that doesn't mean کہ آپ نے لازمی جو ہے وہ کھانا چھوڑ دینا ہے کھانا نہیں چھوڑنا بلکہ آپ نے جو ہے وہ اچھا کھانا کھانا ہے اور آپ نے جو ہے وہ lean protein use کرنا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ صرف keto diet use کر لیں یعنی جس میں protein زیادہ ہوتا ہے اس کے تو بہت زیادہ side effects اب سامنے آ رہے ہیں کہ kidney failure ہو جاتا ہے بہت زیادہ protein کھانے سے yuric acid body میں بڑھ جاتا ہے اور stones کے massage ہے وہ پھر سامنے آنے لگتے ہیں basic rule یہ ہے کہ you don't have to skip your meal کیوں؟ کیونکہ جب آپ کھانا چھوڑتے ہیں تو اس سے آپ کا metabolic rate جو ہے وہ slow ہو جاتا ہے اور آپ کی body جو ہے وہ hibernation mode پہ چلی جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ آپ drastically جو ہے وہ weight lose کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد when you start eating again تو پھر آپ کا weight جو ہے وہ واپس put on ہو جاتا ہے اسی لیے جو ہے وہ یہاں پر یہ advice کیا جا رہا ہے آپ کو کہ اپنے meals چھوڑنے نہیں ہیں بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگر آپ نے meal چھوڑا اس کے بڑے side effects ہیں meal چھوڑنے کے نا کہ آپ کا energy level جو ہے وہ بہت drop ہو جائے گا آپ کا hunger کا جو sense ہے وہ close ختم ہوتے جائیں گے اسی طرح strong food cravings آپ کے اندر بڑھ جائیں گی اور اور دیگر مسائل نا یعنی آپ کی digestion بھی irregular ہو جائے گی اچھا پھر کریں کیا ہم کہ جب کھانا کھائیں تو ہم خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے consciously کھانا کھانا ہے جلدی جلدی نہیں کھانا غصے میں نہیں کھانا ہم نے جتنی ہم نے ہمارے جو senses ہیں ان تمام کو use کر کے three s کے ساتھ کھانا کھانا ہے وہ three s کیا ہیں number one senses number two silence اور number three sit down یعنی اپنے تمام senses کے ساتھ ہم کھائیں اپنے آپ کو خاموشی میں کھائیں یہ نہ ہو کہ ہم فون پر باتیں کر رہے ہوں یا ہم facebook کر رہے ہوں یا ہم ٹی وی کمپیوٹر کے آگے ہوں اور پھر ہم کھانا کھا رہے ہوں کھانے کھاتے ہوئے یہ کام بلکل بھی نہ کریں اور بیٹھ کر کھانا کھائیں کھڑے کھڑے کھانا بلکل نہ کھائیں کیونکہ یہ ہمیں سنت سے بھی یہی ملتا ہے یہی سنت کا rule جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے slowly کھانا ہے mindfully کھانا ہے 20 minutes rule میرے تعلیٰ آپ سب کو پتا ہوگا اس کو تھوڑا سا recap لے لیتے ہیں اس کا 20 minutes کے اندر satiety signals جو ہے وہ آپ کے brain تک پہنچتے ہیں یعنی brain جو ہے وہ 20 minutes کے بعد signal پاتا ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے اب 20 minutes سے پہلے پہلے اگر آپ نے جو ہے وہ جلدی جلدی کھڑے کھڑے کھانا کھا لیا تو پھر آپ جو ہے وہ پھر اس نہ food کو enjoy کر سکیں گے اور آپ over eating کی طرف جو ہے وہ بہت جلدی آ جائیں گے تو eating center جب 20 minutes کے اندر کام کرے گا تو آپ نے جو ہے وہ پہلے اگر سے آپ دو چپاتیز کھاتی ہیں تو آپ نے پہلے one چپاتی لینی ہے اس کو double the time میں آپ نے chew کرنا ہے اور پھر اس کے بعد 20 minutes کے بعد بھی اگر آپ کو لگے کہ if you are hungry تو then you can take another چپاتی لیکن آپ جب اس process کو دہرائیں گی کہ آپ نے پہلے آدھی روٹی لی پھر اس کو آرام آرام سے چبایا آپ نے پھر اپنے آپ سے بوچھا کیا مجھے مزید بھوک لگ رہی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے وہ لیا تو پھر جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ آپ خود ہی ایک point پر جو ہے وہ decide کر سکیں گی better point کہ اب میں جو ہے وہ کھا چکی ہوں اور مجھے مزید کی ضرورت نہیں ہے اچھا اگر ہم 30 percent less calorie intake لیں تو researches یہ بتاتی ہیں کہ ہم 30 percent زیادہ بہتر اپنی زندگی جی سکتے ہیں تو کھانا کی مقدار کم کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تھوڑی بہت اپنے گھر میں changes بھی کرنی پڑیں یعنی you should not be alone in doing all these changes نا یہ life changing journey ہے اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ لے کے چلیں ان کو بھی ڈائیٹ کی اور اس کی importance بتائیں ان کے ساتھ اس lecture کے key points share کریں اور تو پھر آپ کو تبدیلیاں کرنا آسان ہو جائیں گی یعنی you can rearrange your dishes آپ personalize remove your personal temptations کہ آپ کے bedside پر chips ہیں یا آپ کے فریج میں جو ہے وہ ایسی temptations ہیں کہ جس کی وجہ سے you end up in eating junk food تو اس کو جو ہے وہ ضرور avoid کریں تو ہم یہ بات کریں کہ ہم نے اپنی اس transformational journey میں اگر success چاہیے ہمیں تو ہمیں پھر اپنے گھر میں گھر والوں کے اندر کی سوچ کے اندر اور گھر میں بھی کچھ changes ہو سکتا ہے لانا پڑیں پھر اس کے بعد یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم exercise کو بالکل ہی neglect کر دیں یا صرف اور صرف exercise ہی کو سب کچھ سمجھیں exercise بہت ضروری ہے مگر 20-80 rule جو ہے وہ کو یاد رکھیں 20% weight loss جو ہے وہ آپ کا exercise کے ثرو ہو سکتا ہے لیکن 80% weight آپ کا اپنی diet کو balance کرنے سے ہی حاصل ہوگا اسی لیے جو exercises جم میں کی جاتی ہیں اور vigorous کی جاتی ہیں ان کے side effects جو ہے وہ پھر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں یا anatomy جو ہے وہ انسان کی change ہونے لگتی ہے joint pains شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح bone damages یا tissue damages کے مسائل جو ہے وہ سامنے آنے لگتے ہیں تو best exercise پھر کیا ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت سے بتائی کہ ہم walk کریں اور یہ walk جو ہے وہ ہماری brisk walk ہو یعنی کہ ہم سے یوں کہلیں کہ ہم اگر one kilometer جو ہے وہ walk کریں اور اس کا time span جو ہے وہ ہم اگر eight to ten minutes میں یا پھر twelve minutes میں کر لیتے ہیں تو we are الحمدللہ healthy enough to cope up with all this balance diet اچھا کیا کرنا ہے ہم نے exercise walking میں اگر ہم interested ہیں کہ ہم lifelong sustained health جو ہے وہ maintain کریں تو پھر ہمیں اس habitual ہونا ہوگا خاص طور پر خالی پیٹ میں صبح کی walk جو ہے وہ بڑی فائدے مند ہوتی ہے اور پھر ہم اپنے لیے کچھ ایسی activities بھی جو ہے وہ list کر کے رکھیں کہ اگر ہمارا walk کا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم walk کرنے جائیں تو پھر ہم کیا ایسے کام کریں جو بغیر money spend کیے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں جی skipping کر سکتے ہیں بالکل آپ running کر سکتے ہیں آپ yoga کر سکتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں گھر کا جارو پوچھا کہ ہم اپنے گھر کو بھی صاف کر سکتے ہیں نا تو بہت ساری ایسے ہم planting کر سکتے ہیں gardening کر سکتے ہیں ہم نماز پر سکتے ہیں ہم بہت ساری activities کی ایسی list بنا لیں کہ جس میں ہماری healthy fat burn بھی ہو جائے اور ہمارے پیسے بھی خرچ نہ ہوں اور ہمارا calorie جو ہے وہ بیلنس ہوتا چلا جائے یعنی ہمارا day جو ہے وہ lethargy میں اور سست میں اور کاہلی میں نہ گزرے بلکہ ہم active lifestyle جو ہے وہ اپنا ہیں اچھا وزن کی کہاں تک فکر کرنی ہے weekly وزن کرتے رہیں مارننگ میں عام طور پر یہ کام کیا کریں جب آپ اپنے اگر same timing جو ہے وہ آپ fix کریں اگر آپ اپنے weight سے five pound آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی ہاں اگر drastic change جا رہا ہے آپ کے weight میں تو پھر آپ اس کے لیے بلکل ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں کیونکہ جو میں آپ کو مشوری بتا رہی ہوں میں بلکل بھی کسی کے personalized بات نہیں کر رہی میں بلکل general بات کر رہی ہوں جس میں اگر آپ ذرا سے بھی reluctant ہوں تو آپ ضرور اپنے مالج کے مشورے سے جو ہے وہ یہ ساری changes جو ہے وہ اپنے لے کر آئیں دیکھیں بعض وقت جو ہے وہ weight بڑھنا hormonal imbalances کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور hormonal imbalances میں آج جو چیز major role play کر رہی ہے وہ ہمارے فارمی chicken جو ہوتی ہے یہ major role play کر رہی ہے تو ہم اپنے hormones کو balance رکھیں تو پھر ہمارا weight جو ہے وہ ایک دم drastically نہیں بڑھے گا اسی طرح water retention جب body میں ہو جاتی ہے یعنی جسم میں پانی کا جمع ہونا اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بعضوں کا جو ہے وہ weight بڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنی weight fluctuations کو جو ہے وہ اس کے بارے میں معلومات رکھیں ضرور ضرور اپنے ڈاکٹر سے اس کی وجہ کو discuss کریں تاکہ آپ جو ہے وہ basic clue تک پہنچ سکیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے weight سے جو ہے وہ ہٹ رہی ہوں target weight سے ہٹ رہی ہوں تو اور دیکھیں کوشش یہ کریے کہ صرف اور صرف کھانا ہی ہمارے life کا focus نہ ہوں بلکہ different areas of life ہیں جن کو ہم کھانے کے علاوہ ہم اس میں busy رہ سکتے ہیں یعنی ہمارے recreational activities ہو گئیں ہمارا پڑھائی ہو گئی ہمارے hobbies ہو گئیں ہمارے reading ہو گئیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے helpful full ہیں کہ ہم اپنے areas different areas of life میں ہم focused رہیں اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے سے منع نہیں فرمایا بات کیا ہے صرف کس چیز کی ممانیت ہے کلو وشربو ولا تسرفو حد سے بڑھنے کی ممانیت فرمائی گئی اللہ تعالیٰ فرما دیں اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو کسی چیز میں بھی جو ہے وہ حد سے نہ بڑھیں یعنی کہ آپ کو ڈیزرٹ پسند ہے تو آپ حد سے زیادہ ڈیزرٹ کھائے جا رہے ہیں یا چپس جو ہے وہ آپ extreme پر کھائے جا رہے ہیں اس میں ضائع کرنا بھی آتا ہے کھانے کا اور زیادہ کھانا بھی جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہم نے کیسے کھانا ہے سننا طریقے سے کہ ہمارا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں ہوں دیکھیں کھانے کے لیے کوئی وقت کا کی بھی ممانیت نہیں کی گئی کہ آپ جو ہے وہ کس وقت میں کھائیں کسی بھی وقت میں کھائیں مگر مقدار جو میں نے ابھی آپ کو پوشن کنٹرول کے لیے sizes آئی بال کروائے اسی طرح مقدار تیہ کر لیں دیکھیں ہمارے پورے abdomen میں ہمارا پیٹ نہیں ہوتا پیٹ جو ہے وہ abdomen کے ایک حصے میں corner پر ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ صرف اور صرف ایک لیٹر کھانے کی گنجائش ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں one third کھانا کھانا چاہیے one third پانی پینا چاہیے اور one third جو ہے وہ ہوا کے لیے رکھنا چاہیے تو پھر اس میں صرف three hundred and thirty three ml جو ہے وہ ملے گا یعنی کہ ہم اتنا کھا سکتے ہیں یعنی آپ یوں سمجھئے کہ اگر ہمارا پورا ہاتھ کا size ہے اپنے ہاتھ کو دیکھیں اور ہاتھ کے تین حصے کر لیں اب اس ایک حصے کا کھانا جو ہے وہ بس ہم نے اپنے تمی کے اندر ڈالنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بنی آدم کا جو ہے وہ وہ سب سے برا کیا the worst vessel the sons of آدم fill is their stomach اسی لیے کہا گیا کہ اپنا جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں one third portion کا جو ہے وہ خیال خیال رہے اس کے لیے sitting posture بہت اہمیت رکھتا ہے جب ہم ٹیک لگا کر اور لیٹ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم naturally we end up eating more تو sitting posture جو سننا way of sitting ہے کھانے کے لیے یعنی دو زانوں ہو کے بیٹھنا that's very helpful in eating one third of your tummy اور اسی طرح جب آپ کو بھوک لگے آپ تب ہی کھائیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ کسی ٹائمنگز کے جو ہے وہ ہینڈی cap ہو جائے کہ نہیں بس ایک بجے تو اب میں نے کھانا ہی کھانا ہے نہیں جب آپ کو بھوک لگے اور بھوک لگ جائے پھر اس کے بعد آپ جائے وہ کھانا کھائیں پھر نوالہ بناتے ہوئے thumb اور thumb کے ساتھ جو دو انگلیاں ہیں صرف ان کو شامل کیا گیا یعنی آپ کی شہادہ finger اور اسے ایک finger right اور ایک thumb left پہ جو آ رہا ہے ان تین انگلیوں سے نوالہ بنانے کو کہا گیا تو naturally پھر اس نوالے کی quantity جو ہے وہ control ہو جائے گی اور we end up in eating less and eating in sunnah way اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سنت کو follow کرتے ہیں تو ہمیں وہ فائدے ملتے ہیں جو آج سے چودہ سا سال پہلے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اور آج science بھی جو ہے وہ اس بات کو proof کر رہی ہے کہ آپ 30% اپنی eating habits جو ہے وہ control کرتے ہیں تو آپ 30% بہتر جو ہے وہ survive کر پاتے ہیں آپ کی life span جو ہے وہ 30% increase ہو جاتا ہے اسی طرح کچھ barriers ہیں نا ہمارے لیے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم زیادہ کھا لیتے ہیں یا ہم اپنے فرینڈز کے ساتھ ہوتے ہیں یا ہماری سٹریٹ فوڈ ہی اتنا زیادہ common ہے ہمارے ہاں کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں وہاں پر اچانک سے ہمیں پاپکنڈز کے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے یا ساموساس فرائے ہو رہے ہوتے ہیں یا کچوری بھاجی بن رہی ہوتی ہے تو وہ سارا environment اور culture جو promote کر رہا ہوتا ہے نا پھر ہم اسی کی لیے جو ہے وہ ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم پھر we end up in eating and craving اور پھر ہمارے سنیکس بڑھ جاتے ہیں اور پھر ہمارا ویڈ کنٹرول نہیں ہو پاتا تو اس کو جو ہے وہ انشاءالت اللہ اپنے barriers کو جانئے اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے پہلے سے plan کر لیجے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو کہیں ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ junk food کے لیے بھوک بھوک لگ جائے آپ کو تو آپ پہلے سے اپنا healthy snack جو ہے وہ لے کے جائیں اچھا healthy کھانے کے باوجود اگر آپ کو تھکاوٹسی ہے اور آپ ہر وقت تھکے تھکے محسوس کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں اس نہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ اپنے exercise جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ enough water نہیں پی رہے ہیں کیونکہ پانی جو ہے وہ major ایک ہماری body کا constitute ہے اگر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم dehydrated ہو رہے ہوتے ہیں and we end up eating another snack اور ہم یہ نہیں اپنی body کی کو realize کرا پاتے کہ ابھی ہمیں پیاس لگی ہے نری hydration کو اپنی replace کر دیتے ہیں hunger سے تو ہمیں جو ہے وہ مناسب مقدار میں پانی بھی پینا ہے اسی طرح اگر ہم iron جو ہے وہ کم لے رہے ہیں تو iron کی کمی جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہر وقت lethargy تھکاوت نہیں اٹھا جا رہا بیٹ سے نہیں اٹھا جاتا اسی طرح ہم جو ہے وہ بہت زیادہ ہم نے perfection اپنی life میں goal کیا ہے تو بھی ہم ہر وقت تھکے تھکے محسوس جو اس کرتے ہیں خاص طور پر اگر ہم اپنا ناشتہ کرنا چھوڑ دیں یعنی continuously ہم اپنے habitual ہو جائیں ناشتہ چھوڑنے کے تو اس کا بڑا long term اور بڑا برا impact جو ہے وہ ہماری body پر پڑتا ہے جنگ food کھانے سے بھی ہماری personality جو ہے وہ اور ہماری eating habits distort ہوتی ہیں اور اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ہمارے mood سے ہمارے مزاج پہ اس وہ اثر انداز ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم ہر روز صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو بھی جو ہے وہ ہمیں تھکان جو ہے وہ زیادہ تنگ کرتی ہے اچھا ہم نے جو ہے وہ ہمارا goal کیا ہے ہمارا goal یہ ہے کہ ہم نے lifelong sustained health تو اس کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائیٹ کو دیکھیں سنت طریقوں کو فالو کریں اور سنت سے جو گزائیں ہمیں ملتی ہیں ان کی طرف اپنا فوکس بڑھائیں دیکھیں با مقصد زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کھانا کھانا ہے ہمارا مقصد زندگی کھانا نہیں ہے کھانے کے آگے تو جہاں اور بھی ہیں تو پھر ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جائے وہ ہمیں اتنی گنجائش دی ہے کہ ہم کھانا انجوئے کر سکتے ہیں صرف ون پرسنٹ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر حرام کی ہیں ان کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں تمام کلرز تمام فروٹس اور ویجٹیبلز ہم انجوئے کر سکتے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ ہماری غزہ ہمیں توانائی پہنچائے اور اگر ہم غزہ کھانے کے بعد بھی توانائی نہیں حاصل پر رہے کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کہتے ہیں کچھرے کو ہم کچھرا فوٹ کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ جو ہماری باڈی کی ضرورت ہے وہ نہیں مل پا رہے اچھا اب ہم تھوڑا سا سنہ فوٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سنہ فوٹس میں کلونجی جو ہے وہ بڑی خاص وہ ہے منشن کی گئی ہے حدیث میں جو ہے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ کلونجی کے اندر سوائے موت کے ہر بیماری سے شفا ہے اور اس کا اگر آپ سات دانے یا ایک چھٹکی کہہ لیجئے اگر آپ لیتی ہیں روزانہ تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور خالص کلونجی کا تیل اگر پانچ کترے صرف گرم پانی میں شہد کے ساتھ آپ ملا کر لیتی ہیں تو اس کے بڑے فائدے ہیں ایٹ کنٹرولز گلوکوز لیول ان یور باڈی ایٹ ریگولرائز یور میٹیبولزم اوبیسٹی آپ کی کنٹرول ہوتی ہے جن کو بلوٹنگ کا جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے وہ بھی اس سے سالو ہوتا ہے اور آپ کے ہارمونز جو ہے وہ بڑے بیلنس رہتے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ ایک دن میں یا دو دن میں آپ کو نہیں ملے گا لانگ ٹرم آپ کو کلونجی کا استعمال جو ہے وہ اپنی ڈائیٹ میں رکھنا ہوگا پھر ہم آتے ہیں کھجور کی طرف کھجور جو ہے وہ اگر ہم اینیمیا کا شکار ہیں جو کہ عام طور پر ہم خواتین کو پرابلم ہو جاتی ہے اپنے سائیکل کی وجہ سے بھی ہمیں اپنا آئرن انٹیک جو ہے وہ اپنا بیلنس رکھنا ہوتا ہے اور ہمیں اس کی اینیمیا سے اگر ہمیں بچنا ہے تو پھر ہم نے ایک کھجور روزانہ ایک کھجور پانی میں بھگو کر اور اس کے چار سے آٹھ گھنٹے تک بات تک آپ جائے وہ اس پانی کو بھی پی لیجئے اور اس کھجور کو بھی کھا لیجئے سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ اس طریقے سے کھجور کھانے سے آئرن باڈی میں بہت اچھے طریقے سے ابزورب ہوتا ہے کیونکہ جب آپ پانی میں بھگو ہوتے ہیں تو کھجور کے اندر جتنے مایکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ وارٹر میں ریلیز ہو جاتے ہیں اور دیٹیز مور ایبزوربیبل ٹو یور باڈی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ کھجور کے ساتھ کھیرہ یا ککڑی ملا لیں تو کھجور کی جو گرم تاثیر ہے وہ موتدل ہو جاتی ہے اسی طرح کھجور کے بڑے فائدے ہیں کھجور کو اگر آپ تل ملا کر جو ہے وہ اس میں کھائیں تو ہر قسم کی کیلشیم اور وائٹیمن ڈی ڈیفیشنسی کو یہ کنٹرول کر سکتا ہے then we come to our next سنہ فوڈ جس میں شہت ہے اچھا شہت کے بہت فائدے ہیں بہترین ملٹی وائٹیمن ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے جسم سے سارے ٹاکسنز باہر نکالنے میں بڑی پاورفل ہے گرم پانی میں اگر شہت میں ہے تو اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں آپ کا میٹابولک ریٹ جو ہے وہ ہائے رہتا ہے آپ کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں رہتا ہے اور جگر کے امراض میں بھی بہت فائدے مند ہے شہت کا استعمال اسی طرح اگر کانسٹیپیشن ہے تو گرم پانی میں شہت اور اگر ڈائریہ ہو رہا ہے تو ٹھنڈے پانی میں شہت لینے سے جو ہے وہ شفا مل جاتی ہے پھر پومو گرینٹ یہ پومو گرینٹ بڑی خوبصورت جنتی پھل ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ایسی انگریڈینٹس ہیں جن کے سے جو ہے وہ ہمارے باڈی کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں سب سے پہلا تو یہ ہمارے سکن کے لیے بہت اچھا ہے اس کے اندر 40% کیلشیم شامل ہے اگر ہم سے 100 گرام جو ہے وہ انار کھاتے ہیں دن میں تو اس سے ہمیں 40% ویٹیمن سی مل جاتا ہے جو ہماری سکن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارا ایمیون سسٹم سٹرانگ کرتا ہے اور ہماری باڈی میں ہیلنگ جو ہے وہ فاسٹ کر دیتا ہے اسی طرح انار جو ہے وہ دل کی بیماریوں میں بھی بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے بلکٹ آرٹریز کے لیے بڑا پاور فل ہوتا ہے اسی طرح پرگننٹ وومن میں جو ہے وہ انار جو ہے وہ بہت اچھا ڈائیٹری فولیٹ سپلیمنٹ ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے اندر پالی فینالز ہوتے ہیں جو بڑا پوزیٹیو امپیکٹ دالتے ہیں جو بھی پرگننسی میں سٹریسز ہوتے ہیں وہ آپ کنٹرول کر سکتی ہیں اس کے ذریعے سے تو کوشش یہ کریں کہ انار کا جوس لینے کے بجائے خود انار ہی کھائیں تاکہ آپ کو ڈائیٹری فائبر بھی جو ہے وہ اچھی طرح مل جائے انار ہائی بلڈ پریشر میں بھی جو ہے وہ بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر پوٹیشیم کے لیولز بہت ہائے ہوتے ہیں اور یہ ایکسرسائز کرنے کے لیے سٹیمنہ بھی بہت اچھا بلٹ کرتا ہے اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انار کے بے شمار فائدے ہیں اور انار جیسے ترش ہوتا ہے اور انار کے چھلکے جب آپ بوائل کر کے جو شاندہ بناتے ہیں تو وہ خانسی کا علاج ہے یعنی اللہ تعالی نے ہر غزہ کے ہر چیز کے بڑے فائدے رکھے ہیں تو ہم ان تمام ہی سننا فوڈز کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے فائدے مند ہیں ڈینر جو ہے وہ رات کا کبھی نہ چھوڑیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ جو ہے وہ ایزی ٹو ڈائجیسٹ فوڈ جو ہے وہ آپ ضرور رکھا کریں رات کو سونے کے وقت جو ہے وہ ہم بادی غزائیں اور باسی کھانے آوائٹ کیا کریں اسی طرح انگوری سرکا جو ہے وہ سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر خالص ہو اور اس میں سٹرک ایسڈ اور ٹاٹرک ایسڈ نہ ہو تو تھری ٹیبل اسپون ایک گلاس پانی میں اگر ہم خالی پیٹ پیتے ہیں تو وہ ساری چکنائی کو ہماری باڈی فائٹ کو جو ہے وہ ریڈیوز کر دیتا ہے یہ چکنائی کا توڑ ہے اسی طرح اگر جگر کی بیماریاں ہوں اور اس میں اگر اونٹنی کا دودھ پلایا جائے جو کہ تازہ تازہ نکالا گیا ہو گرم باڈی ٹیمپریچر کا تو وہ بھی ہم پیشنٹس کو پلا سکتے ہیں بہرحال جتنی بھی ایڈوائسز میں ابھی آپ کو یہاں پر شیئر کر رہی ہوں یہ بالکل میں جنرلائز شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر ہی لیا کیجئے ان گزاؤں کو اندر علاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہر روز اپنے آپ کو ضرور یاد دلائیں کیا یاد دلانا ہے آپ نے کیونکہ یہ ہمارا گول ہے کہ ہم ہلڈی جو ہے وہ ڈائیٹ کی طرف آئیں ہلڈی کلچر اپنائیں تاکہ ہماری سوچ بھی جو ہے وہ ہلڈی ہو بعض اوقات صرف نیگٹیف تھنکنگ کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم انہیلڈی غزائیں کھا رہے ہوتے ہیں یا پروپرلی ہماری نیٹریشن ریکوائمنٹس جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم نیگٹیف تھنکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں آپ سب کا بہت بہت جزاک اللہ سننے کا اور اس سارے اس کا مقصد جو ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ مومن ایٹس ان سننا ہوئے اللہ تعالیٰ کو وہی مومن پسند ہے جو سٹرانگ اور توانہ ہو ہم یہاں پر جو ہے وہ اپنے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ یہاں پر سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے ہمیں تندرست اور توانہ مومن بنا دے ہمیں سنتوں کو اپنی لائف میں انکلکیٹ کرنے والا بنا دے ہمیں سنت فوڈ کی لائکنگ جو ہے وہ بڑھانے والا بنا دے اور سنت فوڈ کو سنت طریقے سے کھانے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم غزہ بیلنس فوڈ ڈائیٹ اپنی زندگی میں لیں اسے ہمیں فرما بردار مومنہ بنا دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیشن کو ہمارے لئے فروٹ فل بنا دیں اور جو کمی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کن سلسل پورا کر دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر آپ سب کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ